نمسکار دوستوں سیلپ ہیلپ چینل میں آپ کا پھر سے سواگت ہے آروید کی اگلی سنکلا میں ہم آج ایک نئے پودھے کی جڑی بوٹھی کی بات کر رہے ہیں جس کا دیکھئے پھول جو ہوتا پیلا پیلا بہت سنرہ پھول ہوتا ہے اور اس کا جو فل ہوتا ہے اس کے چار پانچ طرف کانٹے ہوتے ہیں یہ اس کے پہچان ہیں یہاں ساتھیوں یہ ہے اپنا کوکرو جو آروید کی سان ہے بارس کے دنوں میں یہ سڑک کے کنارے پر عموماً مل جاتا ہے یا میدانوں میں بڑی آسان سے مل جاتا ہے گاؤں میں بوجھت یہ ترت میں ملتا ہے اور سہروں میں اس کو پنچ سارے کی دکان سے کھریدنا پڑتا ہے کہ کسی کو ضرور ہوتی ہے سنسکرت میں اس کو گوکرو کہتے ہیں ترک سنیتہ میں اس کو کامو دیپک کہا جاتا ہے گوکرو جو جڑی بوٹی ہے یہ دو پرکار کے ہیں ایک بڑا گوکرو ایک چھوٹا گوکرو ہم چھوٹے گوکرو کی بات کر رہے ہیں یہ مدرمکی کے چھتے کی طرح جمین کے اونپر پھیلا ہوا ہوتا ہے جو بہت ہی کام کا ہے اب ہم اس کے بات کرتے ہیں کہ اس گوکرو کو جو پودا ہے جڑی بوٹی ہے ہمارے کس کام آتی ہے جو گوکرو کا جو پودا ہے وہ پرشوں کے ساتھ ساتھ محلاؤں کے لئے بہت اپیوگی ہے گوکرو پرشوں کے پرزنان انگو کو مجبوط کرتا ہے یہ ویڑیے میں شکرانوں کی سنکیہ کو بڑھاتا ہے یعنی سپرم کاؤنٹ بڑھاتا ہے اگر اس کا سیون لگاتار کیا جاتا ہے یہ ہے عورتوں میں باجپن کو دور کرتا ہے جدی آپ گاؤں کے پاس رہتے ہیں کہتوں کی میڈیا سڑا کی کنار مل جاتا ہے اور یہ ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن کو دور کرتا ہے یہ ہے ایک سواستے وردک جڑی بوٹی ہے کاش کر ان محلاؤں اور پرشوں کے لئے جن کی سیکشول لائف ٹھیک نہیں ہے یا کسی گلتی سے ان کے پرزنان انگو ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں اس کا سیون کرنے سے آدمی یا عورت کے پرزنان انگو کو مجبوطی ملتی ہے اور اپنی کام اچھا پوری کر سکتے ہیں اس کا سیون لگاتار کرنے سے جو پرزنان انگ ہے ان میں برابر تناو آ جاتا ہے اس قرآن سے یہ ہے برحال جیون کو خوشال جیون میں برلنے میں بہتی اپیوگی ہے اس پودے کی پرکرتی ٹھنڈی تاثر کی ہوتی ہے اس لئے یہ ہے وات پت اور کپ سب کے ناس میں کام کرتا ہے کپ والے تاثر کیلئے ساتھی ہے پائی ہے جن کو کپ یا پت کی بیماری ہے وہ اس کا سیون کر سکتے ہیں اگر کسی کو سینے میں درد ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ رکت کو سوڈیت یا جسے کہتے ہیں پیوری فائی کرنے کا کام کرتا ہے یہ سریر کی ساریلی کمجوری کو دور کرتا ہے اس کے سیون سے ویقتی کی پاچن سمتہ ٹھیک ہونی چاہیے اس کے سیون کے سمیں کھانا اچھی طرح سے پچھنے کے پس جاتا ہے اس کے کھانے سے اور اس کی پرکرٹی تھنڈی ہوتی ہے اس سے ویقتی کا سریر ہرسٹ پرسٹ رہتا ہے اب اس کا پریوگ ہم اس کا نقصہ کس پرکار سے ہم اس کو کام لے سکتے ہیں جسے ویقتی کی کام تیزنا اور یہ ہے مترل بھی ہے مترل کا مطلب کسی کو مائلہ یا پرش کو پیساب کرنے کے وقت دکت آتی ہے یا پیساب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے یا سریر کے اندر شوجن آ جاتی ہے تو ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے جس کائن سے وہ پیساب نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ ہے بہت اپیوگی ہے اس کے لئے آپ چنہ مصری اور گوکرو رس یا گوکرو چونڈ برابر بھاگ میں لے لیں چنے کو چوبیس گھنٹے تک گوکرو کے رس میں رکھ کر باہر نکال کر چھائیہ میں سکھا دیں سکھانے کے بعد اس کا چونڈ بنا لیتے ہیں اور اس میں مصری ڈال کر ایک ایک چمس صبح اور شام سہد کے ساتھ ویہ دودھ کے ساتھ کھانے سے پوشوں کی سیکس پاور بڑھ جاتی ہے یون سواستے گوکرو کا تین مہینے لگاتا سیون کرنے سے ایریکٹائل سمشیہ ان لنگ کی اتیجنا کم ہوتی ہے وہ اکتماسے بڑھ جاتی ہے اس کے سیون سے ایکجیما یعنی تو اچھا کی بیماری ہوتی ہے تو اچھا لال پڑ جاتی ہے تو اچھا پہ داگ ہو جاتے ہیں کجلی چلنے لگتی ہے تو اس کا سیون کرنے سے آپ کا ایکجیما بلکل ختم ہو جاتا ہے گوکرو جو ہوتا ہے گوکرو میں مطر وردر کامو تیجک اندرونی سوجن کو کم کرنے کی گھن پائی جاتے ہیں اسی قرآن سے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اندرونی سوجن جڑ کا بھی بہت مہتوے ہے اس کی جڑ کا اپیوگ اسٹما خانسی میں کہہ جاتا ہے اس کی جڑ کو اکھاڑ کر دھوک کر سکا دیتے ہیں اور پھر اس کا کارڈا بنا کر پیتے ہیں تو اسے اسٹما یا خانسی ککر خانسی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کا سیون کرنے سے جو آپ کا رکت سراہ ہونے لگتا ہے جلدی رکتا نہیں ایک تھککہ نہیں جمتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ہے کٹھیا کے علاج میں بھی اپیوگی ہے کسی گھٹنے کے درد ہوتا ہے یا پیروں میں درد جہاں جوئنٹ پین ہوتا ہے ان کے لئے بہت ہی اپیوگی ہے اس کے علاوہ ساتھیوں یہ ہے مطر میں جلن ہوتی ہے تو آپ اسے اس کے چون کو اس کے فل کے چون کو جسے ہمارے اسطانی بارسہ میں کانٹی کے نام سے جانتے ہیں آپ کے سطانی بارسہ ہم کس نام سے جانتے ہیں آپ مجھے کمنٹس کر کر جرور بتائیے اس کا جو فل ہے اسے ہم کانٹی کہتے ہیں چون کو پھل کے چون کو گھنے کے رس کے ساتھ ملا کر لیا جاتا ہے تو اس بہت ہی فائدہ کرتا ہے اس کو چلک سریتا ہے کہ اندر ورسے کے نام سے جانا گیا ہے اس کے سیون سے آپ کے پردن انگو میں جو تناو کی کمی ہوتی ہے یعنی سادی سدھا لوگوں کی جندگی خراب ہو جاتی ہے اس کی کانٹ سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے کانٹ گھنے کی پتھری کے اسمری پتھری پتھری کے معاملے میں گھنے بھی بہت کام کرتا ہے اس میں کلتی کی دال اور گھنے کا چونڈ ملا کر کھاتے ہیں یا بکری یا بھیڑ کے دودھ کے ساتھ اس کا سیون کرتے ہیں تو یہ بہت فائدے کرتا ہے زیادہ سیون گردی یا تلی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور گھر بھرتی مہیلہ ہوتی ہے اس کو اس کا زیادہ سیون نہیں کرنا چاہیے ساتھیوں اگر آپ بی پی پیسنٹ ہیں بی پی اگر آپ کی بڑی ایرات یا کم ہوتی ہے یا کوئی مہیلہیں گربہ وستہ میں ہیں تو اس کو کامیں نہیں لینا چاہیے کسی ساتھی کو بھائی بہن کو اگر نیند پوری طرح نہیں آتی ہے تو آپ اس میں اس کا چون دودھ کے ساتھ اگر سیون کرتے ہیں کسی کی دھات گرتی ہے اسے بینا وجہ ہی متر کے ساتھ دھات ویرے نکل جاتا ہے تو ان کا وہ بھی اس کا سیون کرتے ہیں اس کے فل کی چون کا تو اس کے دھات گینا بھی کم ہو جاتا ہے اور نیند جیدہ آنا بھی کم ہو جاتا ہے اور مانسک روپ سے وکتی ستیر رہتا ہے اس کو اگر مہیلہ اور پلس اس کے فل کو کوٹ کر تیس چالیس گرام کو آدھا لیٹر دور میں پکائے تب تک کی ویس دیڑھ سو سے دو سو گرام نہیں دے جاتا ہے اور یونی کے اندر چکنا بڑھ جاتی ہے تو ساتھی اگر اس کا سیون کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اچھا رہے گا آس پاس کوئی وید راج ہے ان سے صلاح لے کر ہی آپ اس کا اپیو کر تو ٹھیک رہے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو جو اچھا لگا ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہن جائے